بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے یہ ساعدت اس عاجز کو بخشی کہ اس جن کے دوران بھی اللہ رب العزت نے اسے وسائل مرتب کر دیئے کہ الحمدللہ آج مزید اقصہ کا روخ ہے انشاء اللہ تعالی امریکہ سے ایک خاص فلائٹ کے ذریعے میں جورڈن عمان آیا اردن آیا اور بہاس الحمدللہ کچھ حضرات کے ساتھ مزید اقصہ کے دیئے روانہ ہوگی ہونہ حمدللہ لہنا تمام ترطیب بنادی ہے مزید اقصہ انشاء اللہ داخل ہو رہے ہیں انشاء اللہ تعالی اللہ اکتر تو میں نے پاس تو ہوتل بین ایجیہ میں اپنے سماعے میں بنا ساتھ براگ بغرہ سب رکھا بھائی کہ کہا جام ہوتل ٹائم زائے ہوگر جمع کی نماز کے لئے میں بند کرنا تھا تو میں اپنا سامان میں نے کہا سامان میں ساتھ پورے لائٹ کے بہت لمبی واک ہی تا کہ بندو ڈھائی کلیمیٹر کی پر میں جو انا ٹیکسی اقصہ سب چھوڑ گیا میں جو صرف وہ اندر مجھے داخل ہونا تھا میں داخل ہوگیا ہوں اندر لیکن میں جو ہوں وہ مزید اقصہ میں نماز پر سکھوں تو الحمدللہ داخل ہوگیا ہوں اس ولاغ میں انشاء اللہ آپ کو نہ تو صرف مزید اقصہ دکھائیں گے بلکہ کچھ اور بھی تاریخی احوال آپ کے سامنے رکھیں گے انشاء اللہ تعالی انبیاء کرام کے مرقاہد نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کس دروازہ سے داخل ہوئے تھے کہاں بن نبی پاک نے نماز پریتی وہ پہار جانسون کا معراج ہوئے تھا وہ مزید یا وہ جگہ جاں بن نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوتنی فراک کو باندتا تھا و تمام جگہیں ہم دکھائیں گے پر مزید اقصہ القدس فلسطین فتح جو حضرت عمر بن خطاب نے کیا اور پہلی مزید جو تعمیر کی گئی تھی جسے آج سرمائی گمبد کے نام سے یا سرمائی گمبد والی مزید جو کہ حضرت عمر کے دور میں پہلی مزید تعمیر ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی انشاء اللہ آپ لوگ کو بتائیں گے دکھائیں گے اور اس طرح سے اور بھی قریب قریب کے جو زیارات مقدسہ ہیں انشاء اللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے صرف یہ ویلوگ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ویلوگ انشاء اللہ تعالی آ رہے ہیں جو کہ ابھی فلسطین کے جو صرف مزید اکثر انشاء اللہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے بعد انشاء اللہ آپ کو حرم ابراہیم خلیدی بھی دکھائیں گے اور بھی بہت سارے انبیاء کے مزارات اور ان کے گھر اور ان کے مرقد انبارک میں آپ لوگ کو انشاء اللہ لے کے جائیں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ اسراء میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اسراء بعبده ليلم من المسید الحرامی الى المسید الاقصر لذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انہو هو سميع البصير اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیبو ذات پاکے ہیں جو ایک رات ابنے بندے کو مزید الحرام يعنی خانے کعبسے مزید اقصے يعنی بیت المقدس تک جس کے قردے قرد ہم نے برکتے رکی ہیں اللہ رب العزت و انا بے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم ہم کو لے گئے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے تو انشاءاللہ آئیں آپ لوگ کو اب جو ہے وہ مزید اقصہ کی تفصیلی زیارت انشاءاللہ کراتے ہیں یہ ہمارا ہوتل تھا تھا ہاشمی اچھندر ہوتل میں پھر سیکیورٹی اور گارڈ زوارہ آپ کو بتا ہے فورسز کے دواحہ پہ ہم زیادہ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے ہیں سب انشاءاللہ آپ کو تمام مزید اقصہ کے مضافات کی پوری آپ کو زیارت سے کرائیں گے انشاءاللہ اور بتائیں گے اور قبہ سخرا بھی دکھائیں گے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کے پیش نظر یہاں پہ ایک اجم گھپ سندھاٹے ہیں چند ایک آدھ لوگ آپ کو صرف جن کو ہائی سیکیورٹی پروائیڈ ہے جن کے پاس پروٹوکول ہے یا جو فورنر کچھ پاسپورٹ پیسے ہیں ٹوریس پاسپورٹ پیسے ہیں جن کے پاس پرمیٹ ہے وہ ہی صرف آلاوڈ ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی آلاوڈ نہیں ہے یہاں پر اب ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ مزید اقصہ کی طرف مزید اقصہ یہاں پہ یہ نیچے ہے ابھی مزید اقصہ آپ کو دکھاتے ہیں اور وہاں پہ انشاءاللہ کا نماز بھی پڑھیں گے اور ابھی جو جو کومیٹ کر رہا ہے سب کے لئے بھی خاص دعائیں بھی کرنی ہے ٹھیک ہے جی چلیے جی آج لیے یہاں پہ یہ مزید اقصہ کے ایک دم سامنے میننٹرینس کے ایک دم سامنے اور یہاں پہ جو ہے وہ دو گوزو بھی کرتے ہیں یہاں سے اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کو ہاؤس کیپر وغیرہ یا سفائے کرنے والے لوگ آپ تو یہاں پہ سبحاناللہ ایک دم صاف رہتا ہے یہ جگہ جگہ انہوں نے علامات لگا رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کو جو ہے وہ سفائی کا خاص خیال رکھیں تو جی جی بہم مزید اقصہ میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کو بھی یہ مزید اقصہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی موسیقی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی یہ جو کارپٹ ہے یہ ہماری مبین البامہ کی مزید ہے وہاں کی کارپٹ بھی اگزیٹلی یہ مزید اکسوالی کی کارپٹ ہے یہاں پہ موزین ہوتے ہیں ادھر موزین جو ہے وہ یہاں سے ازان دیتے ہیں ممبر ہے یہ یہاں پہ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور ادھر نماز کی امامت یہاں پہ اقامت ہوتی ہے یہاں پہ جماعت ہوتی ہے یہاں سے اچھا یہ جو ممبر ہے یہ ممبر حضرت صلی اللہ علیہ کے زمانے کا بناوا ہے اور رکھا ہوا ہے مختلف زمانے میں اس کو توڑا بھی گیا جلایا بھی گیا آپ کا پتہ ہے کہ زمانے میں یہاں پہ قدس میں زدہ بھی آیا تھا جس کی وجہ سے یہ ٹوٹ بھی گیا تھا مگر ابھی یہ بات واضح ہے کہ یہ ان کے زمانے سے یہ ممبر قائم ہے یہ محراب بھی حضرت صلی اللہ علیہ کے نام سے ہی منصوب ہے اور اس کو محراب ایوبی ہی کہا جاتا ہے اگر میں زومین کروں تو آپ نے اب یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ کے نام آپ نے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے شاید آپ کو ان کا پورا نام نہ پتہ ہو تو آپ دیکھیں پہلی لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھائیں دوسری لائن میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ میں زومین کر رہا ہوں نام ہے ان کا پورا یوسف بن ایوب یوسف بن ایوب ان کا نام تھا ابو المظفر ان کی کنیت تھی الملک ناصر کے نام سے وہ معروف تھے اور صلاح الدنیا والدین صلاح الدنیا والدین جو ہے ان کی مکمل ان کا لقب تھا آج کے زمانے میں اس کو مختصر کر کے صلاح الدین الایوبی رحمت لالے کے نام سے معروف ہے ایوب ان کے والد کے نام تھا ان کے اصل نام یوسف تھا رحمت اللہ تعالی علیہ اور تیسری لائن میں آپ نے دیکھا ہے دیکھا ہے ان کے اس میں لکھا ہے کہ ان میں فتح اللہ علیہ یدی ہی کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں یہ مزید اقصہ فتح کرائی تھی مثلا کہ قدس فتح کیا تھا انہوں نے درجہ آپ غور کریں گے کہ یہ مختلف زمانے کے جو خلافہ عمراء جو گزرے ہیں جیسے کہ اب اوپر یہ نام غور کریں گے تو اس میں لکھا ہوئے ہیں شہید الملک المنصور سمجھ رہے ہیں یہ آ رہا ہے یہاں پر اور باقی جو ہے اس میں یہ انگریبنگ جو ہوئی بھی ہے نیچے اس میں وہ عثمانی دور میں بھی ہوئی ہے عثمانی دور میں بہت زیادہ ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں زومین کر رہا ہوں تو آپ یہاں پہ غور کر سکتے ہیں کہ لکھا ہے آل عثمان نصر اللہ تعالی آل عثمان سے مراجعہ وہ یہ عثمانی غنی نہیں ہے بلکہ آل عثمان سے مراجعہ کہ عثمانی خلافت زمانے سے عثمان بن ارترول غازی رحمہ اللہ کی جو حکومت تھی اس میں سلطان عبد الحمید کے بہت بڑا کردار تھا اور سلطان عبد الحمید کا نام بھی آپ دیکھیں کہ سیدھے ہاتھ میں سلطان عبد الحمید کا نام بھی لکھا و نظر آ رہا ہے ایک افسوس کے ساتھ بات ہی ارز کرتا ہوں کہ یہاں پہ مزید اقصہ کے اندر کسی بھی قسم کے کبھی کوئی توڑ پھوڑ ہو تو وہ ریپیر نہیں ہو سکتے اتنا خوبصورت ڈیزائن پوری مزید اقصہ کا بنا ہے اور اتنا یونیک ہے کہ یہ آج کے زمانے میں ایسی کوئی چیز مل ہی نہیں سکتی ہے تو یہ کھڑکے پہ آپ غور کریں یہ کھڑکی جو ٹوٹی ہوئی ہے تو اس میں جو ہے اپنا گولیاں مار کے یہودیوں نے اسرائیلیوں نے گولیاں مار کے کھڑکیاں توڑی ہیں تو یہ کھڑکیاں اب کوئی بھی نہیں ہیں ایسا جو کہ ان کھڑکیوں کو ریپیر کر سکے اور آئے میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں جہاں پہ تمام یہاں کے بزرگ جو کہ پچھلے چلیس پچاس سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی ایک مختص جگہ ہے اسے اقصر قدیم بھی کہا جاتا ہے وہ پہلی امارت جو کہ حضرت عمر بن خطاب کی زمانے میں بنی تھی اسے امارت کو دیکھیں اور اس دروازے پر ذرا غور کیجئے میں چاہوں گا کہ ذرا کیمرہ یہاں پر روکے اس دروازے پر آپ غور کیجئے یہ وہ دروازہ ہے آپ کو یاد ہوگا اجسے دو سال پہلے اسرائیلی فوج جو ہے وہ رمضان میں اعتقاف کے جو مسلمان یہاں پہ رہائش پذیر تھے اور معتقفین تھے ان کو حملہ کر کے جس دروازے کو توڑ کے داخل اندر ہوئی تھی اور داخل اندر ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے دروازہ توڑا بہت سارے معتقفین کو یہ رغمال بنایا ان کو گرفتار کیا کچھ کو شہید کیا کچھ کو شدید زخمی کیا تو یہ یہی وہ دروازہ ہے جس دروازے کو توڑ کے یہ لوگ آئی تھے جیسے میں نے آپ کو پچھلی وہ کھٹکی دکھاتے بھی میں نے آپ سے ارز کیا تھا اور ابھی بھی میں اس بات کو ریپیٹ کر دوں کہ مزید اقصہ میں کسی بھی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ اگر ہو جائے کوئی چیز اگر ٹوٹ جائے خراب ہو جائے تو وہ کسی بھی اعتبار سے وہ ریپیر نہیں ہو سکتی اس کے نہ ہونے کے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ایسا ڈیزائن یا ایسی خوبصورت جو ہے وہ یہ پلیٹس اور یہ انگریونگ ملتی نہیں ہے جوسی بات ہے کہ اگر کسی بھی قسم کا ریپیر کرنا ہوگا تو مزید اقصہ کیونکہ ایک پاک ہے مزید ہے عبادت گاہ ہے مسلمانوں کی تو کسی مسلمان کو آکے اس کے ریپیر کے کام میں فعال ہونا ہوگا اور اگر کوئی مسلمان اندر آئے گا اور ریپیر کا کام کرے گا تو ریپیر کے لیے اوزار چاہیے تو اسرائیلی فوج کو اتنا خوف لگا رہتا ہے کہ یہاں پہ ریپیر کا کام اس وجہ سے بھی نہیں ہوتا کہ ریپیر کے کام کے لیے یا منٹیننس کے کام کے لیے جو اوزار اگر استعمال ہوں گے کہیں وہ اوزار ہتھیار بن کے ان کے خلاف استعمال نہ ہو جائیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی قسم کا منٹیننس کا یا ریپیر کا کام یہاں پہ کرنے نہیں دیتے تو اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں نے تھوڑا سا یہاں پہ اس دروازے کو بند کرنے کے لیے کچھ اخدامات کیے ہیں تاہم یہ افسوس در افسوس کہ کسی بے قسم کا ریپیر کا کام یہاں پہ نہیں ہو پا تھا یہ بات ضروری تھی آپ حضرات تک پہنچانی اور یہاں سے آپ دیکھیں گے تو اس کھڑکے سے پورا شہر القدس کا پورا شہر نظر آ رہا ہے یہ حضرت عمر بن خطاب کا بجن ہی تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اگدم فرنٹ پہ قبلے کے اگدم فرنٹ پہ انہوں نے بنانا ہے تاکہ مسجد کے نیچے پورا شہر نظر آئے یہ یہاں میں حراب بتا جاتا ہے کہ یہ ذکریہ علیہ السلام کے محراب ہے کوئی مسجد روایت نہیں ہے مگر کیونکہ یہاں کے مقامی حضرات فرما رہے ہیں تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اور اس کے اوپر ذکریہ علیہ السلام کی وہ آیت بلکھی ہوئی ہے جب انہوں نے ایک اولاد کیلئے دعا فرمائی تھی اور اللہ رب علیہ السلام کو پکا رہا ہے کہ اللہ تو مجھے کے لانا بہترین وارث ہے یہ دعا بھی ہمیں حراب کو پر لکھے ہوئی ہے آپ سب حضرات یہاں پہ میں دعا کی ہیں کہ جن کے اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو انہیں ایک اور صحت مند اولاد نصیب فرمائے جیسے اللہ رب جزت نے حضر ذکریہ علیہ السلام کو حضر جیحیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہوئے نصیب فرمائی تھی سب سے خاص بات مزید اقصہ کی یہ ہے اکثر لو کہتے ہیں جب مزید اقصہ کوئی ایک بلڈنگ ہوگی یا کوئی جگہ ہوگی جیسے کہ عام مزیدیں ہوتی ہیں یہ مزید اقصہ یہ پوری زمین مزید اقصہ تھیلاتی ہے جو بلڈنگز ہیں یہ تو مختلف طور حکومت میں جیسے ہم نے ویڈیو میں بتایا بھی ہے اور آگے بھی میں پر سے سے وضاحت کروں گا اس کی کہ حضرت عمید بن خطاب کے دور سے دیکھے مختلف ادوار تک اہدو صاحبی میں یہ بلڈنگ مختلف جگہ ہمیں مختلف طریقوں سے تعمیر ہوتی رہی ہیں مزید اقصہ یہ پوری زمین ہے پوری زمین جو حضرت حرم ہیں یہ پوری مزید اقصہ ہے اسی ویسے آپ ایک خاص بات اور بھی نوٹ کریں یہاں پہ کہ اس پوری زمین میں یہاں پر کہیں پر بھی اطراف میں کدھر بھی باثروم نہیں ہے وضوح آنے ہیں باثروم نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں ہم دیا اکرام علیہ السلام نے نمازیں پڑھ پڑی ہیں تو کیسے یہاں پہ کوئی باثروم بنائے؟ باثروم جو وہ یہاں سے غدود حرم سے بھی باہر ہے باہر آپ کو جانے پڑتا ہے باثروم سمجھا کرنے کے لیے باثروم استعمال کرنے کے لیے آپ کو جو جو بلڈنگ جو مزید اقصہ آج کہہ آئی جاتی ہے جو حضرت عمر بن خطاب نے بنائی تھی اس کی بیسمنٹ با آپ کو دیکھے چلتے ہیں ابھی آج لیے جیسے یہاں سے میں داخل ہوا ہوں اور یہاں پہ یہ سو شیلس رکھے رہے ہیں یہ ذرا آپ دیکھیں یہ مزید اقصہ جو ابھی کرنٹ بلڈنگ جو موجود ہے پیٹیاں پہ کچھ خواتین کا ایک مدرسہ چھتا رہا ہے اور یہ اس کی یہ اس کا بیسمنٹ ہے یہاں پر ابھی آپ کو دکھاتا ہے ہمارے ساتھ ایک اور گروپ بھی آگے آگے چھتا رہا ہے تو ہم نے کوششے کرنی ہے کہ تمام مقامات تفصیل سے بتائی جا سکیں اچھا یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بیسمنٹ ہے اس کی جو پلڈرز میں آپ کو بے قریب سے دکھاتا بھی ہوں یہ پلڈرز جو ہیں یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں بتا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ تھا پہاڑ کو توڑ توڑ کے انہوں نے یہ ستون بنائے ہو اور اس ستون پہ پھر یہ مسجد اقصہ کی بنیاد اور اس کی تعمیر کی گئی تھی اور جی بتا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ زکریہ علیہ السلام کا گھر مبارک تھا اور یہیں پہ یہاں علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور یہیں پہ ان کی پرورش ہوئی اور ان کی کزن جو کہ مریم علیہ السلام تھی ان کی بھی پرورش ان کا بھی گھر یہیں پر تھا یہ وہ بیسمنٹ کا حصہ ہے جسے جو سرمائی گمبت ہے سرمائی گمبت کا بیسمنٹ جو ہے وہ ایسے ہے اور آپ کو بتا ہے کہ مزید اقصہ کا قبلہ جو ہے وہ دوسرے رخ تھا اب جو ہے وہ اس کا قبلہ دوسری طرف آگیا ہے تو یہ جو محراب سارے بنائے گئے ہیں آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ محراب جو ہے وہ ابھی تو قبلے کی ڈریکشن پہ ہیں یہ سارے محراب پہلے تو مزید اقصہ کا قبلہ رخ دوسری طرف تھا اور مدینہ منورہ میں جب مزید قبلہ تین میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ تبدیل ہوا تو قبلہ تو دوسری طرف تھا مگر ابھی یہ محراب قبلے کی طرف بناوا ہے مقصدیت زکری علیہ السلام کے زمانے کا محراب نہیں ہے بلکل آپ کا گمان ٹھیک ہے ایسے ہی ہے یہ رخ قبلے کا دوسری طرف ہی تھا مگر جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت عمر بن خطاب کے زمانے سے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے تھا پھر جو وہ اموی زمانہ تھا عبد الملک بن مروان نے بہت کام کیا ہے بھی ہمارکون کے کام کی کچھ کرگزاری بھی دکھاتے ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف ادوار میں چاہے وہ عثمانی ہو ایوبی ہو فاطمی دور ہو یا اموی خلافت کا زمانہ ہو یا حتیٰ باسی خلافت کے زمانے میں مختلف طریقوں سے مسجد کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا گیا ہے تو ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ بھائی جب یہ ریکنسٹرکشن ہوئی ہے جب یہ بلڈنگ بنی ہے تب محراب کی جگہ وہی ہے مگر اب کیونکہ اس کا قبلے کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے تو یہ ہم نے جو ہے وہ اس بات کو سمجھا ہے اچھا یہ جو میں آپ کو چھت دکھا رہا ہوں یہاں پہ کچھ موریخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو چھت ہے یہ اصل میں مزید اقصہ کا پرانا دروازہ تھا یہاں پہ اس کے دروازے کے کچھ علامات ابھی باقی ہیں بتا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جبریل علیہ السلام و نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مزید اقصہ داخل ہوئے تھے مگر جس پہر سے ان کا معراج ہوا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براک کو باندھا اور جہاں پہ نماز پڑھی وہ انشاءاللہ جگہ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں چلیں جی سب میں ایک ایک ڈعا میرے ساتھ ضرور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ واپس مزید اقصہ کی تمام روم عقل کو اللہ تعالیٰ بحال فرمائے بھی زہر کے نماز کا تقریباً وقت ہو رہا ہے اور سناٹہ ایک شخص نظر نہیں آرہا ہے یہاں پہ اچھا یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو مسلح مروانی بھی کہا جاتا ہے موسیقی عمومی طور پر یہاں پہ نمازیں نہیں ہوتی ہیں مگر جمعہ کے نماز میں جب کرافک زیادہ ہو یا رمضان میں تراویہ ہو یا خاص اور پہ اعتقاف کے لیے یہاں پہ حضرات مسلمان یہاں پہ اعتقاف کرتے ہیں اس کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ تقریباً چھ ہزار سے زیادہ مسلمان مسلی یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ خاص دو چیزوں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی ہیں وہ یہ کہ ادھر جو ہے وہ مریم علیہ السلام کا محراب بھی ہے اور ایک آپ کو قبہ بھی دکھائیں گے جس کو بتا جاتا ہے کہ یہ قبہ جو ہے قبہ مہد عیسی کے نام سے یہ معروف ہے قبہ مہد عیسی یہاں پہ بتا جاتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کی بلادت یہاں پر ہوئی تھی یہ آپ دیکھئے یہ یہ جو ہونے کے سراخ ہے یہ اپنے گھوڑوں کی کہ مانے اپنے گھوڑوں کو یہاں پہ وہ بند یہ یہ جگہ ہے یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کے محراب کہا جاتا ہے اس کو تو ہم انہوں نے بند کر کے رکھا ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام کا محراب ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ عیسی علیہ السلام کی بلادت بھی ہوئی ہے مگر اگر لوجیکل یہ اگر دیکھیں تو عیسی علیہ السلام کی بلادت کیلئے مریم علیہ السلام نے گھر والوں سے دور گئی تھی اور ہم نے بھی پیچھے دکھایا ان کا گھر جہاں پہ وہ تھی جہاں پہ وہ جہاں پہ وہ یحیہ علیہ السلام کے ساتھ بڑی ہوئی ہے مریم علیہ السلام آپ اس میں کزن تھی نا چلے آپ کو اب مسجد براک دکھاتے ہیں جہاں پہ کریم اسال اللہ رب نے اتنے اور اتنے کو باند초 وہ جہاں پہ رکھاتے ہیں یہ جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے بتائی جاتا ہے کہ یہ دیوار اس سے پہلے یہاں پہ دروازہ تھا اور یہ وہ انٹرنس تھی بالکل یہ حدود ہے مذہب عقفہ کی بتائی جاتا ہے کہ اس دیوار سے نظر اللہ علیہ وسلم براک میں داخل ہوئے تھے اور یہ جو ہے ایک دروازہ کی یہاں پہ لگائیوی ہے اس نشانی کے لئے کہ یہاں پہ ان اپنا براک بند تھا مگر اس دیوار کے قویل روایت میں ہوتے ہیں جہاں پہ اپنا براک بند تھا اگر اسی کے مذہبات میں اسی کے طرف میں اسی جہزہ پہ اسلام سے یہ مذہب براک منچوب ہے تو اسی جہزہ پہ ملک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براک بند تھا تو یہ جی مذہب براک اب کو اس کی پوری زیارت کرائی ہے تو اب چلتے ہیں جی آپ کو ایک اور سپوٹ دکھاتے ہیں انشاء اللہ اسلام علیکم سب سے مذہب کو بھی یہ ہے بے سخرا کے انشاء اللہ سے آپ کو تراتے ہیں یہاں سے جہمیس سے داخل ہوں گے انشاء اللہ انگیتے ہیں اور یہ بہت دیل ہے چپلیں جہاں وہ یہاں باہر اتار دیتے ہیں مگر ابھی یہاں ادر تک چپلہ گا رہی ہیں اسلام علیکم انشاء اللہ رحمہ 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 میں یہ بہت دیا جو ہم لے جادد بار یہاں پہ آچکا ہوں نماز پڑ چکا ہوں اللہ کی شکر ہے عبادت حماد کر چکا ہوں یہ خاص فیڈیو اس نے دو ساہبوں کے لئے اپنے گھر والے بھی معلومار کرام کی دیئے جو نے اگزارش کی تھی کہ کچھ تقصیلات ہمیں بتائیں ان کے لئے خاصی بھی ویڈیوی بن رہی ہے اس ویسے اپنی ایمانی کیفیات اور اپنی جذبات اور اپنی عبادات الحمدللہ نے آنکھر رشتہ دو ہفتے سے جاری تھی تو ابھی جو ہے وہ میں یہ تمام زیادتیں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ جب سے پہلے یہ قبعہ سخرہ اور یہ پہاڑ ذرا دیکھ لیجیے انشاءاللہ یہ ہے وہ پہاڑ جہاں سے بتایا جاتا ہے کہ جہاں سے میعواج کا واقعہ ہوئے تھا جہاں سے جبرید علیہ السلام اور مبی مسلمہ علیہ السلام ساتھوں نے اسپان پر گئی تھے یہ وہ مبارک جگہ ہے انہوں نے اس جگہ کی ایک بیسمنٹ آئیف کا دیت بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ خوبصورت سکسک پلاگ لگا ہے اللہ اللہ محمد رحمت اللہ کا در لوگ ماشاءاللہ عبادت بھی کر رہے ہیں یہ چھوٹا سا غار کی طرح بنایا ہے یہ اور جی یہ سونے کا گمبت ہے سبحان اللہ اتنا خوبصورت اور بتا جاتا ہے کہ تغییرہ سال لگا تھا اس کو یہاں پہ رکھنے کے لیے اور جب اس کو یہاں پہ قائم کیا گیا ہے اس کو اور سلمائے گمبت والی مسجد کو اس کے بعد سے پھر سبحان اللہ یہاں پہ اس گمبت کی برکت سے یہاں پہ پھر کبھی زلزلہ بھی کبھی نہیں آیا اس کے اطراف میں آیات مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہیں اور یہ جتنی خوبصورت جو مسجد ہیں یہ ڈیکوریشن جو ہے وہ عبد الملک بن مروان رب تعالی کے زمانے میں پھر عبد الحمید ثانی نے بھی اس میں جو ہے وہ بہت کردار نبھایا پھر یقیناً سے شیخ صلاح الدین یوبران کلالے کے زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں اس میں رنے بیٹھ ہوئی ہیں مگر زیادہ تر جو ہے وہ یہ جو نقش و نگار ہیں اور سونے کے جو ہے وہ یہ جو نقش ہیں یہ سارے دولہ امویہ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں یہ سب اوریجنل گولڈ سے اس لئے گولڈ سے اس لئے سونے سے یہ لکھا ہے اور اس میں ایک چیز آپ غم نور کریں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈوٹس نہیں ہیں تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پران کے ڈوٹس جو ہے وہ لگایا تھے حجار بن یوسف نے جو اس کا اپنے ایک کام تھا اور جو حجار بن یوسف بھی مویہ صدیفہ کے زمانے کے تھا جو عبدالملیک بن اولان انہوں نے یہ پری بلڈنگ بنائی تھی اپنے سے جقفہ کی تو انہوں نے جو ہے وہ اس زمانے کے یہ لکھے ہوئے ہیں اور ابھیر ایک بیسے کے بیسے ہی ہیں اس کے بعد یہاں پہ ادھر رن میں یہاں سے ادھر اسے دیکھیں گے ادھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہا ما انزا نعنے کے لکھران تشکر یہاں سے جو ہے وہیسے بہتا ہاں یہ دکھی ہے یہ اسلاحہ بن یوبی ہے نمتالی کے زمانے میں یہ یہاں پورا سونے کا ہے اچھا ایک دم بلکل قبہ سخرا کے نیچے یہ جو سونے کا جو گمبت ہے بلکل اس کے نیچے میراج کے پہاڑ کے ساتھی ایک محراب ٹائپ کا ہے محراب نہیں بلکہ ممبر کہیں گے ممبر کے جیسا ایک بنائے ہوئے ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشانات ہیں یہ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو یا تین بال بھی گرے تھے ارتاہم اس کی کوئی مصند روایت نہیں ہے اور یہ بنے بھی فاطمی زمانے کا تھا اس زمانے میں بدعات اور شرک جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا تو یہاں کے جو علماء اکرام ہیں مقامی وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تاریخی وہ بات نہیں ہے یہاں پہ انہیں ایک ہاتھ ٹاپ کا بھی بنایا ہے کہ لوگ یہاں پہ اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں یہ سب بدعات ہیں ایک صاحب تو آئے مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اندر سے کتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے میں نے کہا کہ میں نے ہاتھ ڈالا اتنا جیلے جیلے تھا میں نے کہا کہ یہ خوشبو نہیں آ رہی ہے میں نے بھی مغرب کے نماز سے پتا کسی کو یہاں پہ ہی تار پھکتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خیر یہاں پہ ادھر اندر ہاتھ ڈالنا اور پھر یہاں پہ منتیں مانگنا یہاں پہ کھڑے کے دعائیں مانگنا یہ ساری چیزیں ہمارے مذہب میں یہ باتیں جائز نہیں ہیں تاہم یہ ایک زیارت سے ہے تو میں نے کہہ یہ بھی آپ کو دکھا دیں اچھا یہ جو ایک چھوڑا سا گمبت بناوا ہے یہ جو بلڈنگ ہے اس کو بیت المال کے نام سے یہ جانی جاتی ہے کہ عبد الملک بن مروان جب قبعہ سخرا کے تعمیر کر رہے تھے تو تمام انجینئرز یہاں پہ رہتے تھے تمام بیت المال کے معاملات یہاں پہ ہوتے تھے اور جو لوگ یہ کنسٹرکشن کا کام اور ڈیکوریشن کا کام جو آرکیٹیکٹ ہے ان کا قیام بھی اسی جگہ پہ ہوتا تھا تو یہ ان کی اس سے یہ منصوب ہے یہ جگہ اور یہ قبعہ سخرا کے دوسری طرف بیک سائٹ پہ جہاں پہ باب العمود جہاں پہ ہمارا ہوتل بھی ہے اس طرف یہ ایک چھوٹا سا محراب یہ بناوا ہے یہ بھی کوئی سرمائی سلور ٹائپ کا ہے یہ یہاں بتا جاتا ہے کہ یہ ہے محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مورخین اور یہاں کے مقام علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے یہ ایکچول وہ سپاٹ ہے جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دورہ کا اتنا ماس پڑھ کے پھر میں عراج کا سفر سٹارٹ کیا تھا اس پہاڑ سے جو میں نے پہاڑ آپ کو اندر دکھایا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور یہ ویڈیو اچھے لگا ہے تو اپنے خاص دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ مزید بھی کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ مزید اقصہ کے حوادثے ہیں اس کو آپ لوگوں نے بھی لازمی دیکھنا ہے اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے لوگوں تک شیئر کیجئے اور دعا فرمائے کہ اللہ بار بار حرمین شریفیں بھی اور مزید اقصہ کے بھی زیارتیں ہمیں نصیب فرماتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تشدر رحالو اللہ علیہ وسلم اس تین جگہوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے لئے انکرج کیا ہے ایک یہ ہے مکہ معظمہ دوسرا ہے مدینہ شریف اور تیسرا ہے مزید اقصہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہاں پہ بار بار دیکھے آئے رزاکم اللہ خیر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ نیچے ویڈیو میں کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں ابھی دو مہنے کے بعد پھر سے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ پھر کچھ لائیو ریکارڈنگ بھی کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترس قرآن ڈاٹ کم